یکم فروری دوہزار انیس کو پاکستان کے سب سے بڑے معاشی مالیاتی ادارے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تبدیلی سرکار نے ایک اے فورٹی ایٹ لیٹر جو غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اس کو جاری کر کے سٹیٹ لائی پر فیس ٹیکچر کو مکمتور پر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تین سال سے فیلڈ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے دردر کی ٹھوکنیں کھا رہی ہے آج ہم اپنے سپیکر صاحب قومی سمجھ کو ملنے آئے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہماری آواز ایوانوں میں بلاند کی تھی لیکن گنگی اور بیری سرکار کو ہماری فریادیں ہماری آہیں کوئی اثر نہ رکھیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ میاں شباز شریف اور پیپر پارٹی اور یہ جو اتادی حکومت آئی ہے انشاءاللہ یہ زرفکار علی بٹو شہید کے اس قومی ادارے کو فیلڈ سٹیکچر کے حوالے سے پحال کر کے انشاءاللہ اس ادارے کو ایک مرتبہ پھر ترقی کی مناظر پر لے کے جائیں گے انتائی دکھ کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں ہم نے ریکارڈ بزنس کیا اور آج دوہزار انیس بیس اور اکیس میں یہ ادارہ مائنس میں جا رہا ہے اور لاکھوں گرانے جو ہیں وہ بوک اور افلاس کی زنگی گزار رہے ہیں جس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک خائن مشیر تجارت رزاق دہود کی وجہ سے شب خون مارا گیا اپنی پرائیویٹ کمپنیوں کو نوازنے کے لیے اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے منیجمنٹ کے ساتھ میلی بگت کے ساتھ تقریباً ڈائی لاکھ کی فیڈ فورس کو دربدر کیا گیا اچھا آپ سمجھتے ہیں اگر موجودہ حکومت جو ہے اس معاملے کو اس طرح ٹیک اپ نہیں کرتی جیس طرح آپ چاہتے ہیں تو اگلہ کیا لاحی عمل ہو سکتا ہے ہم امید رکھتے ہیں پوری امید رکھتے ہیں کہ قومی اداروں کے حوالے سے جہاں تک ظلفکار علی بٹو شہید کا یہ وہ ادارہ جو یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے والا ادارہ ہے امداد بامی کا ادارہ ہے اور اس کی وہ فیڈ فورس جو کوئی تنخواہ نہیں لیتی بغیر تنخواہ کے کریا کریا گاؤں گاؤں پھر کے اپنے حقوق کے لیے لوگوں کو تحفظ فرام کرتے ہیں اور اپنا رزق بھی اپنے گھر لے کے جاتے ہیں دکھ کی بات ہے کہ کوئی تنخواہ نہیں لیتے اور لاکھوں لوگوں کے روزگار دینے کا ذریعہ جو لوگ ہیں ان کو دربدار کر دیا گیا صرف اور صرف ایک ادارے کو مطبع تباہ کر کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کے ایسٹ کے حاصول کے لیے یہ بہت بڑی سازش ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ آنے والی گورنمنٹ جو ابھی نہیں آئی ہے انشاءاللہ اس سازش کی بھی نشاندہی کرے گی اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس ادارے کے ساتھ اتنا بڑا کھلوار کیا ہے ان کو بھی انشاءاللہ کیفک کردار تک پہنچائیں گے اور یہ ڈائی لاکھ فیڈ فور جو لاکھوں افراد پر محیط ہے اس کی دعائیں بھی لیں گے ہم تین سال سے اس اپنے حق کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ انشاءاللہ ہمارے حقوق کا تحفظ بھی کرے گی اور ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام واپس دلائے گی جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہوئے ہیں سب سے بڑی بات کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے نہ وہ سٹریکچر عبالش کر سکتے تھے نہ ان کے پاس اختیار ہے یہ سارے اختیار قومی اسمبلی کے پاس ہے آج ہم اپنی فریاد دوبارہ یہیں لے کے آئیں اور یہیں سے انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے اور امید پوری ہے کہ انشاءاللہ دنوں میں ہمارا یہ کام ضرور ہو کے رہے گا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ چونکہ یتیموں اور بیواؤں کی صدار اس کارپیشن کو ہم نے بچانا ہے اور ہم تو تین سال سے بوکے مری رہے ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ بوک اور افلاس کے دن بھی ختم ہوں گے اور انشاءاللہ فیڈ کو اپنا کھویا ہمارا کام بھی واپس میں دیں اچھا ملازم حسین صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ آپ اس سارے ایشوز میں پیپلز پارٹی مزدور کا ورکر کا نعرہ لگاتی ہے تو سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کریں گے اس سارے صورتحال کیونکہ وہ پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں ایک پارٹی کے تو وہ سارے معاملات تاکہ حکومت میں بھی ظاہر اتحادی حکومت ہے وہ تاکہ حکومت پر پریشرائز کریں اور آپ کے جو معاملات ہیں اس کو حل کریں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ جناب پہلے تو آج ہم نے سپیکر قومی اس حملی سے ملاقات کی ہے اور ہم امید رکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا جو مسئلہ ہے ان کے پہلے زیرگور رہا ہے انہوں نے آواز بھی اٹھائی تھی ہمارا مسئلہ ضرور حل کرائیں گے خدا نہ خواستہ کہیں پہ اگر کمی پیش ہوتی ہے تو ہم لازمان جو ہے اپنا عصف علی زرداری جو ہیں ان سے ملاقات کریں گے بلال پوٹر سے ملاقات کریں گے پیل پارٹی کے ہر فلور پہ جا کر خاص کر جو سطح گلانی صاحب سے ملاقات کریں گے تاکہ ہم اپنا مسئلہ ان سے پیش کر سکیں اور ہمارا جو کھویا ہوا انہوں نے سٹیکچر جو ہے انہوں نے ڈیزال کیا ہے اس کو جو ہم